عمران خان سے خفیہ ملاقات خان نے کیا کہا کیا سنا؟ عمران خان کی طبیعت کیسی ہے؟ سحیل بڑائش نے ملاقات کا سارا احوال بیان کر دیا عمران خان سے خفیہ ملاقات خان نے کیا کہا کیا سنا؟ ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے پاک پنجاب نیوز ایج ڈی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں عمران خان کی طبیعت کیسی ہے؟ سحیل بڑائش نے ملاقات کا سارا احوال بیان کر دیا اپنے تازہ کولم انہوں نے خان سے خفیہ ملاقات میں انہوں نے بڑے راز و نیاز کی باتیں کی لکھتے ہیں کہ اڈیالا جیل میں خان کے سیل کے باہر پہنچا تو وہ حیران رہ گئے پوچھنے لگے سوہیل تمہیں بھی جیل میں بند کر دیا ہے جس طور میں نے کہا میں جیل میں بند تو نہیں ہوا آپ سے خفیہ ملاقات کیلئے آیا ہوں خان نے کہا دیکھو چوبیس نومبر کو انہیں پورا ملک بند کرنا پڑا یہ مجھ سے خوف زدہ ہے میں جو چاہتا تھا وہ ہو گیا یعنی تحریک انصاف جب چاہے پورا ملک بند کر سکتی ہے ملک میں اور کون سی ایسی سیاسی قوت ہے جو یہ کام کر سکے سوہیل بڑائش کہتے ہیں کہ خان کی طبیعت ٹھک ٹھاک تھی شیف بھی بنی ہوئی تھی اس نے بتایا کہ کارکن تب تک نہیں اٹھیں گے جب تک میری اور تمام قیدیوں کی رہائی نہیں ہو جاتی جس پر میں نے ارزتی کا خان صاحب آپ کی مقبولیت تو برخرار ہے مگر آپ کی اپنے چاہنے والوں پر گریفت نہیں ہے آپ کے پاس نہ تنظیم ہے نہ ڈیسپلن احتجاجی تحریک اس کے بغیر نہیں چلتی سوہیل بڑائش لکھتے ہیں کہ خان نے کہا کہ دیکھو سوہیل حد ہو گئی ہے دوہزار چوبیس میں داندلی کی انتہا ہو گئی حکومت جالی منڈیٹ پر بیٹھی ہے میں نے اس کیا جو آپ کہہ رہے ہیں دوہزار اٹھارہ میں یہی بات آپ کی مخالف کہتے تھے وہ کہتے تھے کہ آپ سیلیکٹڈ وزیر آزم ہیں ہو سکتا ہے کہ آپ کے ساتھ زیادتی کہیں ہو گئی ہو بگر جو کچھ ان کے ساتھ ہوا ہے وہی آپ کے ساتھ ہو رہا ہے خان نے کہا کہ ہر بار یہ مجھے دھوکہ دیتے ہیں پچھلے دروازے سے مذاکرات شروع کرتے ہیں اور پھر اپنا کام نکلوا کے وعدے پورے نہیں کرتے اس بار معاملات سڑکوں پر ہی تہہ ہوگا میں نے ارز کی کہ آپ وہی راستہ اختیار کریں جو نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے دوہزار اٹھارہ میں اختیار کیا قومی حکومت میں شامل ہو کر آئندہ انتخابات کی منصفانہ اور غیر جانبدارانہ بنوالیں اور یہی آپ کی فتح ہوگی آپ اسمبلی میں بیٹھ کر حکومت پر تنقید کریں نئے دور کی سیاست کا آغاز کریں خان نے حیرت زدہ ہو کر میری طرف دیکھا اور پھر کہا قومی حکومت پر بات ہو سکتی ہے اس کے بعد سوہل وڈاش لکھتے ہیں کہ ایک ہاتھ ان کے گردن پر آیا کمر پر ایک ڈنڈا لگا جس سے ان کی آنکھ کھل گئی انکشاف سے خساب تک ظلم اور کرپشن کے خلاف ہم پہنچائیں گے آپ کی آواز کو حکام بالا تک یا رکھنی ہو پاکستان سمیت دنیا بھر کی خبروں پر نظر دیکھتے رہیے سب سے پہلے سب سے تیز نیوز نیٹورک پاک پنجاب نیوز ایچ ڈی ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے پاک پنجاب نیوز ایچ ڈی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور فیس بک پیج کو فالو کریں تاکہ رہیں خر خبر سے باخبر موسیقی موسیقی